بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب اکرام آج کے سبق میں میں آپ کو خسامدی کہتا ہوں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورة الملک کے بارے میں پڑھیں آئیے ایک نظر حاصلات تعلق پر ڈالتے ہیں عزیز طلب اکرام اس سورة مبارکہ کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سورة الملک کا تعارف کروا سکیں سورة الملک کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں اور سورة الملک کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں اور اس طلب پہم حاصل کریں کہیے ایک نظر سورة الملک کی وجہ تسمیہ پر ڈالتے ہیں ملک کا معنی ہے بادشاہی اس سورة مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ساری کی ساری بادشاہی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اسی لیے اس سورة مبارکہ کا نام سورة الملک ہے سورة الملک بہت فضیرت والی سورة مبارکہ ہے اس کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں تیس آیتوں کی ایک سورة مبارکہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لئے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا یہ حدیث سنن ترمزی میں دوہزار آرسو اٹانوے میں نمبر پر مجید حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورت سجدہ اور سورت الملک کی تلاوت نہ فرما لے گئے یہ حدیث بھی سنن ترمزی دوہزار آرسو بانوے نمبر پر موجود ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت مبارکہ اللہ تعالی کے عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے یہ اپنے پڑنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی یہ حدیث سنن ترمزی دوہزار آرسو بانوے نمبر پر موجود ہے آئیے ایک نظر اس سورت مبارکہ کے مضامین پر ڈال دیں اس سورت مبارکہ میں کائنات کے بادشاہ اللہ تعالی کی قدرت اور عزمت کا بیان ہے کفر کے ہولنانگ نتائی سے ڈرائیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نافرمان بندوں کو دنیا اور آخرت میں سزا دینے پر قابل ہے مرکزی مضمون عزیز طلب کرام سورت الملکہ مرکزی مضمون توحید رسالت اور آخرت و آخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالی